so hi everyone کیسے ہیں آپ سب دوستوں ایک بار میں پھر سے آ چکا ہوں ایک اور ڈراؤنی کہانی لے کر تو فٹا فٹ جو اپنے ہیڈ فون ہے نا انہیں لگا لیں کیونکہ موہینی کی کہانی شروع ہو رہی ہے یہاں سے سو دوستوں موہینی کی کہانی میں اب تک کہ ہم نے سنا کہ چار بھائی ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور ان کو وہاں ایک بوڑھی ملتی ہے اور بوڑھی موہینی کے بارے میں ان چاروں بھائیوں کو بتاتی ہے کہ موہینی مر کر واپس جندہ ہو کر آئی ہے بھوت بن کر سو اب اس کے بعد کیا ہوگا کہانی میں چانتے ہیں آگے کی کہانی میں اور اس بھوڑھی عورت کی کہانی سن کر چاروں بھائیوں کے من میں خوف سا بیٹھ گا جا تھا خاص کر رتک کے من میں کیونکہ اس کی شکل جگنوں سے ملتی تھی رتک نے کہا مطلب اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے مار دے گی اور پھر بوڑھی عورت نے کہا کہ موہینی ان سب کو مار ڈالے گی جو اس کنے کے پاس جائے گا لیکن چاروں بھائی سوچ رہے تھے کہ ان کے نانا نانی نے یہ بات انہیں کیوں نہیں بتائی یہ بات انہوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے نانا نانی نے اس گاؤں میں تیس پیتیس سالوں سے رہتے ہیں اس لئے انہیں یہ نہیں پتا کہ جگنوں دکھتا کیسا تھا بڑھی عورت نے کہا کہ جب تک موہینی جگنوں کو مار نہیں دے گی تب تک وہ کسی مرد کو بھی چھوڑے گی نہیں اور اس نے چاروں کو اس کھنڈھر میں جانے سے صاف منع کیا لیکن انسانوں کی تو فطرت ہوتی ہے کہ انہیں جس کے لئے منع کیا جائے وہ وہی کام کیا کرتے ہیں اور پھر چاروں بھائیوں نے بھی یہی کام کیا بڑھی عورت کے گھر سے جانے کے بعد چاروں ساتھ بیٹھے موہینی کے بارے میں سونچ رہے تھے اور پھر انوج نے کہا کیوں بھائی کیا کہتے ہیں ایک بار جا کر دیکھنا چاہیے کیا اور عورت کی کے ہوش اڑ گئے وہ چلاتے ہوئے بولا بھاگل ہو کیا یا چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اور میں کہیں نہیں جاؤں گا اور پھر سمید نے کہا ارے تو تو مت جانا میں جاؤں گا اور تم لوگ دیکھنا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے اور میں ترنت دیکھ کر کے آ جاؤں گا کہ وہاں کچھ بھی ہے یا بھی نہیں رتک منا کر رہا تھا لیکن باقی تینوں یہ کام کرنے کے لیے بڑے اتاولے ہو رہے تھے اس لیے چاروں کو لے کر اسی رات کو خندھر کے سامنے پہنچ گئے خندھر کے باہر کچھ کتے بھوک رہے تھے رتک پہلے ہی ڈر کے مارے کاپنے لگا اس نے واپس چلنے کو کہا لیکن تینوں بھائی اندر جانے کا من بنا چکے تھے سمید نے کہا میں اندر جا رہا ہوں اور میں فون پر تمہیں بتاؤں گا اگر اندر کچھ ہوا اور پھر یہ کہہ کر اس نے انوچ کو کال کیا اور فون لے کر خندھر میں چلا گیا اس کے جانے کے بعد تینوں باہر کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے سمید خندھر کو دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے وہ کمے کے سامنے پہنچ گیا اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس نے انوچ سے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا کمے کے پاس جا کر دیکھتا ہوں اور پھر سمید کمے کے پاس گیا اور اس نے اس کمے کے اندر جھاکا اندر بھی کچھ نہیں دیکھا اسے اور پھر اس نے سوچا کہ کچھ دیر وہاں اس کو انتظار کرنا چاہیے شاید کچھ دیکھ جائے تو وہ قریب دس منٹ تک ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر اس کے بعد بھی اسے وہاں کسی کے ہونے کا احساس بھی نہیں ہوا اور پھر اس نے انوچ کو کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہے یہاں میں پچھلے دس منٹ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں لیکن یہاں تو کچھ بھی دکھی نہیں رہا ہے مجھے اور نہ ہی کوئی آواز آ رہی ہے اور پھر لیکن اس کے اتنا کہتے ہی اچانک وہاں کا ٹیمپریچر کم ہونے لگا اور سمید کو تھنڈ لگنے لگی اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈ سے جمنے لگے جبکہ باہر بہت زیادہ گرمی تھی سمید کو کچھ عجیب لگا اور اس نے واپس ادھر ادھر نظرے گھومائی لیکن انجھے کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں دکھا پھر ٹھیک پیچھے سے آواز آئی میں یہاں ہوں سمید کے گلے کے جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اور اسے لگا کہ کوئی اسے کے بخوت پاس آ کر کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا پھر پیچھے سے اسے آواز آنے لگی اور یہ آواز سن کر اسے اس بوڑھی عورت کی کہانی یاد آ گئی اور ڈر کے مارے اس کا گلہ سوکنے لگا اب وہ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی لیکن سمید کو پسینہ آنے لگا تھا جب اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو اس کی سانسیں اٹک گئیں باہر آنج نے سوچا کہ یہ سمید ابھی تک آیا کیوں نہیں کہ یاد اسے اس حکمے کے پاس بھیج کر ہم نے اچھا نہیں کیا ہوگا اگر کچھ ہو گیا تو اور یہ سن کر سب کے پسینے چھوٹ رہے تھے اتنے میں ہی انہیں سمید کے چکھنے کی آواز سنائی دی اور اس کی چیخ سن کر تینوں بھائیوں کا دل دہل گیا انہیں فون سے سمید کی آواز آئی سمید نے کہا نہیں میرے پاس مت آنا میں واپس یہاں نہیں آؤں گا مجھے جانے دو اور باہر تینوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر اس کے ساتھ اکھر ہو کیا رہا ہے آنج نے سمید کو فون پر پوچھا سمید ہیلو ٹھیک ہے نا تو لیکن پھر سے سمید چکھا اور ایک دم سے اس کی آواز آنی بند ہو گئی سمید اور آنج کھنڈھر کے اندر جانے ہی والے تھے کہ تبھی ریتک نے انہیں روک دیا اور کہا کہ وہاں جانا مطلب موت کو دعوت دینا ہے چلو یہاں سے لیکن سمید اور آنج اپنے بھائی کو آخر چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے وہ دونوں کھنڈھر کے اندر چلے گئے لیکن رتک ڈر کے مارے باہر ہی کھڑا رہا جب آنج اور سمیر اندر کھنے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سمید وہاں تھا ہی نہیں دونوں چیخ چیخ کر اسے پکارنے لگے لیکن سمید کا کوئی پتہ نہیں تھا پھر ایک دم دونوں سے دونوں کی نظر کھنے کی نظر کھنے کی طرف نظر گئی جس کی دیوار اوپر انہیں دو ہاتھ نظر آئے اور وہ ہاتھ کھون سے سنے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئے میں کوئی گر گیا ہو اور اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہو اور انہیں لگا کہ وہ سمید ہی ہے اور اس لیے دونوں ترند بھاگتے ہوئے اس کوئے کے پاس گئے اور بینا دیکھے ہی کہ وہ ہاتھ کس کے تھے انہوں نے ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا پھر جب انہوں نے کوئے میں دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی وہ ہاتھ تو سمید کے ہی تھے لیکن دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے یعنی سمید کے ہاتھ کے علاوہ باقی کا شریر تھا ہی نہیں مانو اس کے دونوں ہاتھوں کو شریر سے اکھار دیا گیا ہو اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوئے میں لٹکا دیا گیا ہو ان دونوں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے اور وہ کٹے ہوئے ہاتھ بھی کوئے میں گر گئے اب دونوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے اور آنکھ بھر آئی تھی باہر رتک کھڑا ہوا تھا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اسے اکیلے ڈر لگ رہا تھا اس لیے وہ بھی کھنڈھر کے اندر چلا گیا اندر جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے تینوں بھائی وہاں تھے ہی نہیں رتک نے کاپتے ہوئے آواز دی سمیر انوج سمید کہاں گئے تم لوگ دیکھو باہر آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے رتک ادھر ادھر گھوم کے تینوں کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن تینوں ہی گائب ہو چکے تھے وہ کھوے کے پاس پہنچا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگا پھر کوئے میں جھاکنے لگا تب ہی کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور رتک چوک کے پیچھے مڑا پیچھے اس کے دوست نہیں بلکہ ایک لڑکی کھڑی تھی جو بہت سندر تھی رتک اسے دیکھ کر اچانک گھبرا گیا اسے لڑکی نے پوچھا کیا ہوا ڈھر کیوں رہے ہو جگنو جگنو کا نام سنتے ہی رتک کے نا چہرے پر بلکل سفید سا پڑ گیا اس نے کہا موہینی اس کے سامنے جو کھڑی تھی وہ موہینی ہی تھی لیکن اس کے سامنے موہینی پہلے جیسے سندر چہرے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی موہینی نے اس نے اسے گلے لگا لیا اور کہا میں ہر روز تمہارا انتظار کرتی تھی اور تم اتنے برسوں کے بعد آ رہے ہو اور یہ سن کر رتک بلکل سن پڑ چکا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے موہینی نے رتک کی اور دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی رتک بھی اسے دیکھ رہا تھا اور اچانک ان دونوں کی آنکھیں سفید ہونے لگی یہ کچھ ایسا تھا جیسے موہینی رتک کو وش میں کر رہی ہو موہینی پیچھے کی اور مڑی اور کمے کی دیوار پر بیٹھ گئی اس نے رتک سے کہا جگنو تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا میں تم سے پیار کرتی تھی اور تم نے تم نے مجھے دھوکہ دیا نا لیکن اب میں تمہیں ایسی موت ماروں گی کہ تمہیں دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے گی اور یہ سنکر رتک کچھ بولا ہی نہیں وہ بودھ کی طرح کھڑا ہوا تھا موہینی کے ہاتھ میں چاکو تھا اس نے رتک کے گردن پکڑی اور اس کی گردن پر چاکو رکھ دیا وہ اگلے ہی پل اس کی گردن کٹنے ہی والی تھی لیکن اچانک انوج وہاں آ گیا بیچارہ انوج پوری طرح سے کھون سے لطفت تھا اس نے کہا رک جا رک جا چھوڑ دے اسے وہ جگنو نہیں ہے وہ جگنو تو مر چکا ہے انوج کے موہ سے کھون بہ رہا تھا اور اس کے پیٹ میں اس گہرے زکم تھے وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا موہینینے نے چلاتے ہوئے کہا جگنو ہے یہ یہ چہرہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی اسی کی وجہ سے میری جھان گئی اس نے مجھے دھوکہ دیا اس کے لیے اتنے برسوں سے میں اس کوئے میں تڑپ رہی ہوں نہیں چھوڑوں گی میں اسے انوج نے کہا تم میرے دو بھائیوں کو مار چکی ہو جبکہ وہ نردوست تھے یہ جگنو نہیں ہے جگنو کبھی بھی واپس نہیں آئے گا کیونکہ وہ مر چکا ہے تم بھی چھوڑ دو سب کو موہینینے نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اس نے واپس رتی کی گردن پکڑی اور اسے کاٹنے ہی والی تھی کہ تبھی موہینینی کو کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کھندھر میں رتی کے نانا گاؤں کے کچھ آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے ان سب کے ہاتھوں میں مشال تھی جب ان لوگوں نے موہینینی کو رتی کو پکڑے ہوئے دیکھا تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے انوچ بھی ان کے سامنے کھون سے لطپت کھڑا ہوا تھا موہینینے گاؤں والوں کو دیکھا اور مسکرہ کر بولی اسے مار کر میں بھدلے کی اگ بجھ جائے گی اور تم سب چین سے رہ جاؤ گے دور رہنا مجھ سے اور موہینینے رتی کی گردن کاٹنے کے لیے چاکو اٹھایا لیکن اس سے پہلے کی وہ اسے مار سکتی گاؤں والوں میں سے ایک آدمی نے موہینینی کے اوپر مشال فینک دی اور آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر موہینینے چاکو چھوڑ دیا سبھی گاؤں والوں نے آگ کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور ڈھر کے مارے موہینینی ترنت کوئے میں کود گئی اس کے جانے کے بعد رتی کی ترنت ہوش میں آ گیا اس نے آس پاس گاؤں والوں کو کھڑے ہوئے دیکھا اس نے انوچ کو بھری حالت میں دیکھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے نانا نے اسے تھپڑ مارا اور کہا کہا تھا نا یہاں مت آؤ کیوں آئے تھے باقی دونوں کہاں گئے انہوں نے انوچ کی اور دیکھتے ہوئے پوچھا اور اس نے اور رتی نے اپنی گردن جھکا لی اس کے نانا سمجھ گئے کہ سمیر اور سمیدھ اب اس دنیا میں نہیں رہے اس کے نانا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے تب ہی رتک انوچ کی طرف جانے ہی والا تھا لیکن اسی وقت موہنی واپس کھوے سے باہر نکلی اور ایک ہی بوار میں اس نے رتک کو اس کی گردن پکڑ کر کھوے میں کھویچ لیا یہ سب اتنی جلدی ہوا کی کسی کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا سب اپنی جگہ پر سن پڑ گئے تھے یہ دیکھ کر لیکن جب سب نے کوئے میں جھاکا تو نہ روتک تھا اور نہ ہی موہنی اور نہ ہی اس کی کوئی آواز آئی اس طرح آخر میں موہنی نے رتک کو جگنو سمجھ کر اس کی جان لے ہی لی اور اس کے بعد گاؤں والوں نے کبھی بھی موہنی کو نہیں دیکھا لیکن انجھ پر ان سب چیزوں کو دیکھ کر گہر اثر ہوا اسے رات اس کی حالت بہت خراب تھی اور پورے شریر پورے پریوار والے اسے تینوں بھائیوں کے موت کے لیے کوس رہے تھے اس کے چلتے انجھ کی بھی مانسک حالت خراب ہو گئی اور وہ جندگی بھر mentally unstable رہا تو دوستوں یہ کہانی یہی پر سماپ تو ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی تو پلیز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور اگر آپ کے پاس کوئی ریال کہانی ہے یا آپ کچھ نئے ٹوپک پر کہانیاں سننا چاہتے ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیر گوڈ نائٹ